سکندر اقبال آپ کو ایک بات پھر خوشاندیت کہتے ہیں ہر ناظرین میں اقبال پھر بتانا چاہوں گا کہ آج جمعیرات ہے اور ہر جمعیرات وہ حق ٹیلیویشن کی ٹرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پرنس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصامر اور آج ہم جس موضوع بات کر رہے ہیں وہ ہے پیس اینڈ جسٹس جی ڈاکٹر ہم نے بھی پیس اور جسٹس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے اور کافی آپ نے اس پہ انداز کی اور پوزیٹیو باتیں کی ہیں کہ جس سے دیفرنٹی جو ہمارے بیورز ہوں گے ان کو بڑی تخفیت میں لوگ ہی اور ان کی سوچ پہیں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آئے ہوگی چاہیں میں تو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ ایفرٹس کرتے ہیں اور بہت سالوں تک بھی ایفرٹس کرتے ہیں اور پورا ایفرٹ کے اندر این ہے کہ دو لوگ بھی اس سے فائلہ حاصل کرتے ہیں کے مقصد پورا ہوتا ہے کہ جی آپ نے کسی ایک یا دو لوگ تو ایسے ضرور آ جائے گی جو اس پہ جس سے فائدہ پہنچا صحیح اب ہم بات کرتے ہیں انصاف کی اتفاق سے آج میں سبحانہ کلیویشن دیکھ رہا تھا کالٹیشنز جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں ظاہر رہے ہوتے ہیں دوسرے پہ اگر کسی پارٹی کہے تو دوسری پارٹی دو بڑا کہہ رہا ہوتا ہے مو پارٹی والا کسی اور پارٹی دو بڑا کہہ رہا ہوتا ہے لیکن ان جو ایک بات میں سے کسی ایک پارٹی کے لیڈر کہہ رہتے ہیں بات وہ بہت صحیح تھی بات اس انداز کی تھی اب دیکھیں چیز ٹرسٹس صاحب نے ہمارے ناو افتخاب چہدی صاحب وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ اس پورک کے اندر انصاف کا بہت بالا ہو اور ہر شخص کو انصاف پہلے لیکن وہ تنہا ایک انتوام چیزوں کی کوشش کرتے ہیں بہت سارے انہوں نے مازی معلومات پاس کی لیکن ان پر ہمارے درامت نہیں ہو سکا کسی کی طور کی اوپر یہ کرنے نہیں دیا گیا جو پاکستان کی دشمن ہیں اس طرح کے لوگ تو انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی اس پر میں آپ کا کمر سے چاہوں گا پھر میں فرزا چاہوں گا کہ آپ کوئی بات کریں انہوں نے کہا کہ اس وقت جیلے جو ہیں صرف غریب لوگوں اس پر رہے گئے ہیں جیتے بھی عمرہ تھے وہ سارے سارے تو وہاں سے نکل چکے ہیں کوئی دشور دیکھ کر کوئی کوئی سریخہ اپنا کر اور جتنا عرصہ وہ جیلے میں رہے ہیں تو وہاں پر ان کو کیبل فسلیٹی بھی حاصل تھی وہ ٹیلیویزن بھی دیکھ سکتے تھے اور ان کو بے شمار سہولیات پر حاصل تھی خدمتگار بھی ان کو جیل ہندہ میں لے ہوئے تھے لیکن جو غریب ایسے لوگ کے جن پر کوئی الزام نہیں تھا لیکن پھر لوگوں کو کسی نہ کسی الزام پھوچا کر جیل کھائی گئی یا وہ لوگ جن کے بس پانچ ہزار روپے اپنی زمانت دینے کے لیے نہیں ہیں زمانتیں ہو چکی ہیں لیکن زمانت دینے کے لیے پانچ ہزار بھی نہیں ہیں تو اس وقت جیل میں صرف غریب لوگ ہیں امی لوگ تو نہیں ہیں تو بات پھر وہی آتی ہے کہ انساف جویں وہ پھر بڑھ گیا ہے کہ اس غریب کیلئے انساف نہیں ہیں اور انساف جویں صرف عمرہ کیلئے آگئے ہیں دیکھیں دنیا کے ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے اور وہی اچھے ہر ملک میں ہوتی ہے لیکن جو بھی ہے مثال جو شکایت بھی ہوتی ہے بڑی جو زائر شکایت کرنے پڑتی ہے بروں سے شکایت کرنے پڑتی ہیں اپنے سربراہوں سے شکایت ہوتے ہیں لوگوں کو آوان کو لیکن شکایت کا انداز اسی طرح ہے کہ اگر کوئی آمن انساف جو ہے اتنے عرصے سے نہیں آئی ہیں ملک میں اتنے عرصے سے چل رہے ہیں اور آپ نے اتنا غصہ بھی دکھایا اور اتنا کچھ کیے اتنا میڈیا پہ ہر جگہ پہ ہم نے بہت سارا کچھ بتا دیئے اور اپنے جذبات دکھایا بہت سے ارتاز کیا ہم نے انتہائی زیادہ سٹرائک ڈیلی افتے میں کہیں سٹرائک وغیرہ سارا کچھ ہوتے رہتے ہیں وہ لوگ ایسے ایسے لیکن پھر بھی یہ چیز اگر نہیں ملتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے صحیح یہ سوچنے چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے ارحال میں میں جب ماشاءاللہ کر رہا تھا ماشاءاللہ جب میں سیکھ رہا تھا تو میں بڑوں وہ جب فائٹ کرتے ہیں فائٹنگ سٹانس میں جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن انہوں نے بھی کہا نی نی آرام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آرام سے یہ کوئی بھو نہیں ہے کہ آپ جیسے کی وہ فلموں کا ایکشن نہیں ہے کہ آپ ایسا آپ آرام سے آرام سے بالکل آرام سے آپ نے ریلائس ہو کے آپ نے فائٹ کرنی ہے آپ نے مقابلہ کرنی ہے آپ کی حریف کے ساتھ آپ نے مقابلہ کرنی ہے صحیح بڑی کیا تو ہم ہاتھ ملا کے پہلے سے ایک دوسرے سے جو ہے نا گلی ملا کے پھر ہم پھر اس کے بعد جب ختم ہوتے پھر بھی ہم گلے لے لگا لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ اگر کوئی ایک بوستر کو چھوٹ شوٹ کچھ لگے جی نہیں ویسا بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم سیکھ رہے ہوتے نہیں ہو سکتا ہے انسان جو کئے لکے لگ جاتے تو میں نے ایک چیز وہاں سے سیکھا کہ واقعی کوئی بھی چیز غصے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا اگر غصے سے حاصل بھی کیا جا سکتا ہے تو وہ آتے ہیں ہماری ایک جو طرزہ میں نہیں آتے یعنی ایسے گھروں میں جو بلوگ لوگوں کے درمیان جو غصے ہوتے ہیں جو بہت نفرتے ہوتے ہیں ایک بار چیک کر رو کہ وہ جانم کے طرح لگتا ہے اسی میں اور بہت جلبازے میں دکھانے سے یہ پوسیبل نہیں ہوتے ہیں پوسیبلیٹی اس طرح موجود ہو سکتا ہے اس طرح پوسیبل ہو سکتا ہے جو ہم اپنے صلاحیتوں کو جاننے کی کوشش کرے اور ہماری جو صلاحیتیں جو اخلاق کی صلاحیتیں ہیں جو ہمارے اچھی صلاحیتیں ہیں جو ہمارے طاقتیں جو اللہ نے ہمیں دیئے ہیں اس کو بروئی کار لاتے ہوئے ہم اپنے گھر کو سب سے پہلے انسان کو اپنے سے سٹارٹ کرنے چاہئے خود میں چینج لانے چاہئے صحیح خود چینج لانے کے بعد پھر اپنے سیملے میں اپنے بچوں میں اپنے ارگر جو بھی ہے ان میں بہترے خود بخود آ جائیں گے بھوڑی زبردستی یا کسی چیز سے پوسبل نہیں ہوتے کچھ ایسا ہوتا ہے جس طرح کہ آرمی کی طرح آرمی میں اگر ہمارے ایک نظم دسپلین دے کر چلتے ہیں تو وہ مارک اٹھائی نہیں کرتے ہیں وہ خود ہی وہ نظام چل رہتے ہیں بہترین طریقے سے الیٹ رہتے ہیں لوگ اور جو بھی کماند دیتے ہیں اس پہ عمل ہوتی ہے اسی طرح ہمیں عوام کا بھی ذہن ایسا کرنے چاہیے جو کہ یہ ہوتا نہیں ہے انسان نے اپنے طور پر تریکی کرنی ہے ملک میں بہت خود آمن آئیں گے اور ملک میں جو اینا انصاف آئیں گے اور بہترین ہو جائیں گے اور پھر ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص آئیں گے نہیں جو بے انصافی ہو اس میں جو نیشنل پیس ہے اس کو خراب کرتے ہو یہ ضرورے انسان کے اندر کی صلاحیتوں کو جاننا ضروری ہوتے ہیں کہ پیس اور انصاف ہماری اندر ہو ہماری خود دنیا میں ہو تو ہم دنیا کو دے سکتا ہے انصاف بلکل ورنہ وہی شخص جا کر کل پر تو اگر بڑی عوضہ ہو ان کے پریزیڈنٹ ہو یا کوئی اپن تو ان سے بھی سمبالہ نہیں جا سکیں گے دیکھیں ٹرافک پلیس کتنے کوشش کرتے ہیں کوشش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں ہوتی ہے نا یہ سوازد لوگ سے گئے اس کی باوجود میں نے دیکھا میرے سامنے سبب نہیں کراس کرتے ہیں لوگ یعنی قانون کو توڑ دیتے ہیں اسی طرح وہ اتنی پولیس بیچارے عوام سے کبھی کبھی اتنی ڈھرے ہوتی ہیں یقین مانے ایک جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو پولیس نے سائٹ پہ چلا گیا تھا یقین مانے میں نے اس سے ہم کو سے دیکھا یہ چیز یہی پہ یہ پارک ٹاور کے ساتھ چوہے پر بچھ نہیں کرے وہ جب چاہے کہ وہ بھی ایک غیر مطمئن زندگی کو سا رہے ٹرافک پولیس ہاں پتہ نہیں کونے کیسا ہے کس طرح کی کیا وہ بھی بچارے میری جو میری نوکلی چلے جب میری کو کچھ کہیں کہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے اب آگر یہ بھی اگر ہماری جس میں اتنی صلاحات ہے وہ بھی اگر اس طرح ڈھرتا ہے غیر مطمئن زندگی ہوزارے تو کہاں ہو سکتا ہے آمن انصاف کہاں آمن کہاں سائیں گے بات اگر ہوا صحیح لیکن آہ بسیل جو انصاف کی بات ہے جیسا کہ میں نے بھی کہاں کہ جیلوں میں بہت سے ایسے بے گناہ لوگ بھی موجود ہیں جیلوں نے کوئی گناہ نہیں کیا جنسے کوئی جم سرزد نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود اب چونکہ آہ یہ انٹرنیشنل کورس میں آہ یہ ایک طریقہ رائش ہیں کہ وہ آویڈنس کے پر بلیف کر رہے ہوتے ہیں اب آویڈنس جھوڑے بھی بن جاتے ہیں اور ہر طرح جو پاور فل ہے تو سارا کچھ کر لیتا ہے جس حالات کے آپ بات کر رہے ہیں یہ حالات ظاہر رہی تو بہت زاری ایسے نائنصافیہ ہوتی ہیں کوئی الزام لگا کی تو جیل چلے جاتے کسی بھی قسم کی کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ تو لوگ کی مطابق اگر کسی پہ اتنا کچھ ہے کہ مسائل کے طور پر ان پہ اتنا الزامات ہے تو جیل تو چلے جائے جائے لوگ جو ہے انہیں لے جائے تو کوئی نہ کوئی ایسے بنا لیتا ہے دیکھیں دنیا اتنی لالج میں ہے پیسے کے لالج بھی ہو سکتا ہے کسی کوئی بھی لالج ہو سکتا ہے اس پہ انظامات لگا کے جیل بھی سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ہمارے جو جسٹس ہے ہمارے جو ہمارے جو اللہ کی جو سربراحان ہیں زیادہ ان کے انسان ہوتا ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ایویڈنس کیسے ایویڈنس وہ جو ٹھو ہوتے ہیں لیکن صحیح ہوتے ہیں اخلاف جا رہے ہو تو جاہر ہے وہ جو بھی جا 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 ہے اچھا امن کو تھوڑا سا ہے پیس میں آپ کوئی بات کام جتنا حوصلہ اس اس ہماری جو قانون ہے جتنا حوصلہ اس میں ہے میں دنیا میں کئی نہیں دیکھ ہے اتنا حوصلہ کہ وہ ان کے سامنے وہ عوام جو ہے سب کچھ کر رہے ہوتے لیکن بہت سے چیزوں کو برداشت کر رہ ہوتے بہت پیار محبت سے پیش آ جاتے اب ایک مہنے ملک میں گیا تھا کہ آپ پولیس کو دیکھتے تو آپ کو خوف آجاتا ایک قسم کہ آپ کو زرہ سب کو اگر آپ سے غلطی ہو جاتے تو آپ کتنے سالوں جیل میں جا سکتے چاہے یہاں پر اتنے بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں تو بائد عوام کو ہر انسان کو یہ کرنی چاہیے کہ وہ خود انصاف کا خیال رکھیں ایک سیکھٹلی میں ایک بار ٹیلی فون پر بات کرتا ہوا رہا 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 جو کیونکہ خیال آدھے لیکن کہ اتنی آجنٹ تھی اور اتنی امپورڈنٹ تھی کہ میں اس کو آوائیب رہا پہ پہ دکھاؤں گو لیکن آمو رہا 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 مجھے ختم ہو گئے آپ کوئی قتل نہیں ہو رہا کوئی دہشتگردی نہیں ہو رہی ہے کہیں پر کوئی اغواہ نہیں ہو رہا ہے اب خالی ایک جم ہو رہا ہے پاکستان میں کہ لوگ ٹیلی فون بھی بات کر رہے ہیں ڈرائیو اینٹو دوران تو آپ اس دنوں کو بھی تو پک رہے ہیں جتنا آپ مستادی سے آپ میرے پاس آگئے ہیں کہ جی آپ ٹیلی فون پر بات کر رہے ہیں تو آپ کو چرحان کریں گے تو اس کو دہشتگردوں کو پک رہے ہیں آج تک کوئی دہشتگردی نہیں پر رہے ہیں آج تک کوئی جیسے کو اغواہ کرتے ہیں تو بے اگوار دیکھوں گے ہم آپ کو دہشتگرد کر رہے ہیں تو تین بچہ وہ بہت اغواہ کیا گیا اور پھر اسے اگوار دیکھے کیا گیا کن میں وہ رہ سکتے گیا گیا میں پتہ ہی نہیں چل سکتے میں ایک چوتی بات ایک فراملی کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں پیس کے حوالے سے آمد کے حوالے سے کہ ہم سوش ایسا نہیں ہیں کہ بلک کے جو عوام ہیں کسی بلکوں اور پاکستان کہ وہ عوام ہی کم سکون نہیں ہیں بلکہ بعض گھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اگر چار افراد ہیں ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے ایک ماں ہے ایک باب ہے ان شائعوں کی اپنے اس طرح کے مشاہل ہیں کہ کسی سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے اگر باب مار ہے تو اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے بیٹا بیمارے تو باپ پر نہیں دیکھ رہی ہیں باپ بیمارے تو اولاد نہیں دیکھ رہی ہیں بی 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 سب اپنے پر خیاب ہیں اور سب ٹنچر میں مرتراہ ہیں اور کوئی دوسرے کے خیال نہیں کرنا تو اس فیملی کو آپ کیا کہیں گے یہاں کی تو آبن نہیں ہے دیکھیں میں تو ایک جس سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بہت ساری طاقتیں صلائے دیئے اس کو بروئی کار لاتے ہوئے انسان سب سے پہلے اپنے سے سٹارٹ کریں پھر وہ اپنے فیملی سے سٹارٹ کریں پھر اپنے امسائیوں سے پھر اپنے حالے سے اور پھر اب پھر جائے پورے ملک شہر اور پورے ملک پہ جائے کیونکہ جب انسان خود اپنے آپ کو بدل بدلہ نہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں اس طرح اسے میں بات کرنا ہے یا اس طرح کے یہ بھی نائنصافی ہے سب سے پہلے انسان کو وہ سارے کچھ جون کے اندر وہ جو گلتی ہیں اس کو کم کریں کوشش کریں اور اندر کے صلاحیتوں کو پہنچاننے کی کوشش کریں سب سے پہلے